کاری بنیابین آبد صاحب تمام دو صحباب اس پروگرام میں بھی شرکت کریں اسی طرح جامعہ مسجد مبارک اہل حدیث سینٹیس ایس پی یکم نومبر بروز بودھ شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے جس میں مناظر اسلام مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حضرت مولانا کاری سبغت اللہ احسن صاحب حضرت مولانا کاری انام اللہ عثمانی صاحب 22 اکتوبر پل ایجنسی کمیر روڈ نورپور نزد ٹبی والاکھو میں تبلیغی و اصلاحی پروگرام ہو رہا ہے جس میں حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب آف قصور حضرت مولانا انام اللہ عثمانی صاحب خطیب آزم فیصل آباد حضرت مولانا حافظ الیاس مدنی صاحب اور فیصل آباد خطابات فرمائیں گے عظمت قرآن کانفرنس جامعہ محمدیت علیم القرآن چک نمبر 27 ای بی کچھے اہاتے حضرت مولانا کاری سبگت اللہ احسن ڈوگر صاحب حضرت مولانا کاری محمد امین عارف صاحب حضرت مولانا خالد اسلام سیف الاسلام وٹو صاحب خطابات فرمائیں گے اب میں مخصر نظم کے لئے دعویٰ دیتا ہوں ویہاڑی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا کاری امجد جوید صدیقی صاحب کہ وہ آئیں اور مخصر آپ کے سامنے مخصوص انداز میں ڈنزم سنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے یار تھاک گئے جہے تسی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے ذرا قریب قریب تشریف لے ہو جڑی جگہ خالی پہی ہے اللہ تو اڑا پلا کرے تو اڑا آنا قبول فرمائے جڑے جڑے ساتھی تشریف لے ہو ذرا ذرا قریب لے ہو تشریف لے ہو اللہ پاک توڑی سب دی آمد قبول فرمائے تیرے نام تو شروع کی تی اے گال مولا تیرے ہاتھ میں چلت جا ساریاں نے تیرے آسرت تیرے سو ربا بینا پرا اڑا ریاں ماریاں نے تیرے بینا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا او بینا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا آسا کی تیا کوششاں ساریاں نے تیرے جنہ تیرے بر مولا چھڑ دیتا او نا جتیاں بازیاں خاریاں نے خیر کہہ دیو سبحان اللہ ادا پھر میں کیون اللہ پاک دے کرمو فضل دے نال اعلان کرا اپنے پیارے نبی دی شان بیان کرا غور کرتے جانا توجہ فرمان دے جانا ذرا کیڑا سوہنا حراب سوڑنے نو بنایاں تیرے سوڑنے آدھ مانے ٹوٹے گئے کیڑا سوہنا حراب سوڑنے نو بنایاں تیرے سوڑنے آدھ مانے ٹوٹے گئے راب بھیری جانا لے سوڑنے نو سجایا تیرے سوڑنے آدھ مانے ٹوٹے گئے کالیاں ظلفان تے آنکھ سلطانی ہیں ویخ کے دنیا ہو گئی دیوانی ہیں جد ظلفان چانن لائیا تے سونے آن دمان ٹوٹ گئے اور سائن جیس والے بندہ سبحان اللہ ادا کریں دا نہ خرچا تھیندہ نہ پرچا تھیندہ دوہاں جہان نیچ محف دا چرچا تھیندہ ذرا گاج کے کہو سبحان اللہ دیکھو کال قیامت والے دن ساڑھا نبی ساڑھے واسطے اللہ دے سامنے سجدہ کر کے اور اللہ نے کہے یا اللہ میری امت معاف کر دے میری امت نو یا اللہ معاف کر دے میری امت نو یا اللہ معاف کر دے تے امتی جدو نبی پاک علیہ السلام دے شان بیان ہوئے تے تسی اگر زبان تو سبحان اللہ ہی نہ کہو تے گال نہیں بندی ذرا سجا بادو کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ آواز آنی چاہی دی ذرا گاج کے کہو سبحان اللہ کہڑا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آن دیمان ٹوٹے گئے رب بھیری جانا لے سونے نو سن جایا تے سونے آن دیمان ٹوٹے گئے روایت کرندہ خجابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو چودھویں سیدھ کوئن کو ستارا میں دو ماہ نوویکھاں دوبارہ دوبارہ روایت کرندہ خجابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو چودھویں سیدھ کوئن کو ستارا میں دو ماہ نوویکھاں دوبارہ دوبارہ خدا دی کے سمچاند مدم دیسے آیا محمد دا چیرہ سنا نظرے آیا کہڑا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آن دیمان ٹوٹے گئے راب بری جانا لے سونے نو سن جایا تے سونے آن دیمان ٹوٹے گئے حضرات میں توڑے واسطے دعا کرنا چانا دعا کرنا چانا دعا کرنا چانا اے میرے امو اللہ جن نے آئے نے اے میرے اے سونے ربہ ساریا نو مکہ دکھا دے ساریا نو مدینہ دکھا دے مزہ نی آیا در اگج کے کہو میں دعا کریں توڑے واسطے فیدے واسطے یا اللہ جن نے آئے نے ساریا نو مکہ دکھا دے ساریا نو مدینہ دکھا دے اور میں توڑی ترجمانی راب دے سامنے کرنا چانا اور کر دے جانا اکھیاں نال میں ویکھا ویکھا روزہ سرکاردہ جنے جنے مدینہ جانا چاندے نے مکہ اندر جانا چاندے نے سجا بازو کھڑا کر کے سبحان اللہ کہنگے پہلے جملہ سننا اکھیاں نال میں ویکھا ویکھا روزہ سرکاردہ اکھیاں نال میں ویکھا ویکھا کعبہ پروردی گاردہ ہر ویلے ریندہ جتھے ہر ویلے ریندہ جتھے موسم پہاردہ نائی نائی ہل تک مدانی آیا میں توانو آج اللہ پاک دے سامنے توڑی ریکویسٹ کریا ہر پندے دی ترجمانی کریا توڑی ترجمانی رف دے سامنے اے میرے عرب اے پینڈ دیندران والے مسجد دیندران والے تیرے کلو دعا کر دینے اکھیاں نال میں ویکھا ویکھا روزہ سرکاردہ اکھیاں نال میں ویکھا کعبہ پروردی گاردہ ہر ویلے ریندہ جتھے ہر ویلے ریندہ جتھے موسم پہاردہ اکھیاں نال میں ویکھا سبھان اللہ مارے تکبی حضرات اکھیاں نال میں ویکھا ویکھا روزہ سرکاردہ اکھیاں نال میں ویکھا روزہ سرکاردہ ہزرات میں ویکھلنی کردہ سانو پیارے مکہ نال سانو پیارے مدینے نال جدو میں مکہ مدینے دی گل کرنا ہوا او دنیا کائنات دیا لوگو لوگان دے جسم دے اندر عجیب کیفیت پیدا کو جان دیے لوگو اٹھوٹ کے سبھان اللہ کہن دینے غور کر دے جانا توجہ فرمان دے جانا ذرا میں پھر دوبارہ جملے دورا ہواں گا اکھیاں نال میں ویکھا ویکھا روزہ سرکاردہ اکھیاں نال میں ویکھا کعبہ پروردیگاردہ ہر ویل رہندہ جتھے ہر ویل رہندہ جتھے معسم بہاردہ اکھیاں نال میں ویکھا روزہ سرکاردہ رب کرمنزور دعاوا میں ایک دنی اوٹھے جاوا آوے میں نوں موت مدینے رب کرمنزور دعاوا میں ایک دنی اوٹھے جاوا آوے میں نوں موت مدینے رب کرمنزور دعاوا دکھاں ویچ رہندہ دلے دکھاں ویچ رہندہ دلے اے ہوئی پکاردہ اکھیاں نال میں ویکھا روزہ سرکاردہ اگلا جملہ جنہاں میں پنوالا یقین کرو ایسا جملہ ایسا جملہ پنوالا توڑے دل دیتے ہیں تو صبحان اللہ نکلے گی پہلے جملہ سننا بڑا پیار والا بڑی محبت بڑا جملہ ہوئے گا کردرہ سن ظلم ازالم سائنس دیکھ پلنا ہٹے آ کردرہ سن ظلم ازالم سائنس دیکھ پلنا ہٹے آ سپدہ ڈنگوی کھا دے لیکن سپدہ ڈنگوی کھا دے لیکن ایک حرف نہ موہو کڑیا نال سنے دے ستا آیا دے نال سنے دے ستا آیا دے موت پہ امار دا پھر کہہ دے سبحان اللہ موت پہ امار دے مصطفیٰ آجو تک حتم نبوفر عزمد صحابہ مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر پھر دوبارہ میں جملہ دو راوہ خور کرنا بڑا پیارا محبت بھرا جملہ کر دے رہے سن ظلم ازال میں سائنسی دیکھ پل نہ ہٹے آ کر دے رہے سن ظلم ازال میں سائنسی دیکھ پل نہ ہٹے آ سپدہ ڈنگوی کھا دے لیکن ایک حرف نہ موہو کڑیا نال سنے دے ستا آیا جے نال سنے دے ستا آیا جے موجہ پہ امار دا اکھیاں نال میں وکھا روزہ سرکار دا سون تھوڑا کامرہ تھوڑا سا حضرہ ذرا خور کرنا میرا دل کر دا دو جملے توڑے سامنے اور میں پیش کرنا چاہنا خور کر دے جانا سکون کلب سینہ ہے سکون کلب سینہ ہے مدینہ تو مدینہ ہے اوہ پشلا ملہ اوہ بولنین پیا ذرا سجاد کھڑا کر کے کہو نا سبان اللہ ذرا ذرا قریب ہی تشریف لے ہو کاری صاحب کہنے ذرا تشریف لے ہو قریب پیچھے جیڑے بندے بار کھڑے نا انہوں جگہ مل جگہ ذرا قریب لے ہو اللہ تو اڈا بھلا کرے ہو سائیں اوہ ذرا قریب لے ہو نا تشریف تو آنو ایک آیت بھی سناو کرانٹ تو آنو لہو غور کرنا وَمَا عَسَلْنَا كَا إِلَّا رحمت اللہ عَلَمِينَ آئے ہو میرے بھائی یار سوڑے دھا کام رکھ انہوں کو سمجھ آئے کدے ہونا ہوئے ذرا کہو صلی اللہ سبحان اللہ ایک آیت کافی ہے دو شیر پڑھ کے میں اجازت چاہو آئے ایک آئت سناو ایک آئت سناو غور کرنا سارے تمام دوست پس ہے ہی جس بندے دی ترز جو میں تو آنو آ قرآن پاک دی آیت سنائی ہے نا اوہ تب بغیر لوان صلی اللہ دے اڈوان سبحان اللہ دے آیت نہیں بڑھ دا تو تو سا میری گالی نا منو تو اوہ پران دور ہو کے بعد ذرا قریب ہی در آؤ وقت میں تو آقا اے سناو ذرا قریب ہی در آؤ اڈے آؤ قریب آؤ میرے ذرا کوڈ وان سبحان اللہ سبحان اللہ یا آئیو میرے بھائیو میرا دل کردہ ایک اور ہے تو آنو سناوا بڑا تو آنو کرنٹ لگے ہے مینو بھی سکونہ رے ہے تو آنو بھی سکونہ رے درگج کے کوشو بہان اللہ نبی پاک دے سیہابا دے بارے آکھا دے جان سانا دے بارے میں آیت کیوں نہ پڑھ دے وا کون نبی پاک دے سیہابا آئے پون سیہابا تھا ائے پون سیہابا ساجیدون سیہابا راکیون سیہابا رب دے سامنے چکن والے سیہابا اوہ میرے بھائیو غور کرنا اولائی کا حزب اللہ علا انہ حزب اللہ ہم المفلحون ہون میں اپنے دو جملے سناوا تھے اجازت چاہوا اوہ ناو بھی تو آنو زیادہ کران ٹھلا کے جاوے غور کرنا سکونہ قلب سینہ ہے سکونہ قلب سینہ ہے مدینہ تو مدینہ ہے پھولوں کی یہ مہکاریں پھولوں کی یہ مہکاریں مہک مہک کر پکاریں پھولوں کی یہ مہکاریں مہک مہک کر پکاریں ارے پھولوں کی یہ مہکاریں مہک مہک کر پکاریں ہماری مہک مہکاریں حضور کا پسینہ ہے اور بڑی پیاری گل روزہ میری آقا کا گھر ہے امی آئیشہ کا عرے روزہ میری آقا کا ارے روزہ میری آقا کا گھر ہے امی آئیشہ کا دشمن امی آئیشہ کا دشمن امی آئیشہ کا ازل کا ہی کمینا ہے نبی کے یہ سسر ہے نام ابو بکر ہے نبی کے یہ سسر ہے نام ابو بکر ہے امبیاء رسول کے بعد سب سے بالتر ہے سفر قیاء قدر ہے صدیقم سفر ہے نبی کا محافر حیار محطبر ہے کہ حرم مصطفیٰ میں اسی کی دو خطر ہے عائشہ کا ذکر ہے عظیم اس قدر ہے وفات کا خلمہ عجیب مندر ہے اگود آئشہ کی اور مصطفیٰ قصر ہے اے آقا کے غلاموں تمہیں کیا خبر ہے کہ روزہ محمد جو عثمت و قدر ہے کہ اس میں میں بے آرام سید البشر ہے جو ایک طرف عمر ہے تو ساتبو بکر ہے تو ساتبو بکر ہے تو ساتبو بکر ہے اے آقا کے غلاموں تمہیں کیا خبر ہے جو روزہ انور ہے وہ امی عائشہ کا گھر ہے کہ روزہ میرے آقا کا گھر ہے امی عائشہ کا دشمن امی عائشہ کا ازل کہیں کمینا ہے السلام علیکم